سلطان رکنودین بیبرس وہ عالم اسلام کا ایک نایاب اور ناور سلطان تھا وہ انگنت زبانوں پر عبور رکھتا تھا عربوں سے عربی میں منگولوں اور تاتاریوں سے تاتاری میں اور اسی طرح دوسری اقوام سے ان کی زبان میں گفتگو کرنے کی مہارت رکھتا تھا سلطان بننے سے پہلے وہ جگہ جگہ ایک غلام کی حیثیت سے دکے کھاتا پھرتا تھا لہذا اس نے اس دوران میں مختلف زبانوں میں مہارت حاصل کر لی تھی وقت کی آنکھ نے اسے کبھی ایک گڑریے کی صورت میں دشتے کے چاک میں بیڑ بکریاں چراتے ہوئے دیکھا آسمان نے اسے کبھی دمشق شہر میں بردہ فروشوں کی منڈی میں ایک غلام کی حیثیت سے بکتے دیکھا کبھی اس نے دمشق اور مصر کے عمراء کی نوکری و چاکری کرتے ہوئے وقت گزارا اور کبھی رزم گاہ میں ایک صف شکن لشکری کے سنگ میں بھی دیکھا گیا اور کبھی وقت کی تیز آنکھ نے اسے اسلامی لشکر کے سلارے آلہ کی حیثیت سے بھی دیکھا مشہور امریکی وہ ارلیڈیم اس کے متعلق لکھتا ہے اسے اپنے سوا کسی پر اتبار نہ تھا اس لیے وہ بیس بدل کر خود گشت لگاتا اور اپنے لیے خود ہی دشمنوں کی مخبری کرتا تھا وہ اپنے ہم پیالہ ہم نوالہ ساتھیوں کو چھوڑ کر ترہا نکل جاتا کبھی اسے مصر میں دیکھا جاتا اور کبھی وہ دوسرے دن فلسطین میں نمدار ہوتا چار دن بعد لوگ اسے عرب کے ریکزاروں میں دیکھتے اور اس کے چند دن بعد وہ کسی خانہ بدوشوں کی تیز رفتاری کے ساتھ دوسری جگہ لوگوں کو دکھائی دیتا جن دنوں وہ عالم اسلام کا سلطان بنا ان دنوں منگولوں نے مسلمانوں پر حملہ آور ہو کر ان کے بیشتر علاقوں کو تواہ و برباد کر دیا تھا اور حلاقوں خان مسلمانوں کے علاقوں میں دندناتا پھرتا تھا ایک بار ایک منگول کے روپ میں وہ اکیلا اور تنہا حلاقوں خان کی سلطنت میں داخل ہوا اور کریا کریا چل پھر کے جسوسی کرتا رہا چونکہ وہ مختلف زبانوں پر عبور رکھتا تھا اور جسوسی میں بھی مہارت کا حامل تھا اس لیے کسی کو شک نہ ہوا کہ وہ مسلمان ہے یا مسلمانوں کا سلطان ایک دن اس نے منگولوں کے ایک شہر میں ایک دکان میں کھانا کھایا اور اپنی انگوٹھی جان بوجھ کر ایک محفوظ جگہ پر رکھ کھایا اس کے بعد وہ اپنے علاقے میں آ گیا اور قاسد بیج کر حلاقوں خان کو کہلائیا میں تمہاری مملکت میں حالات کا معنی کرنے فلان فلان جگہ گیا تھا فلان شہر میں فلان دکان پھر اپنی شاہی انگوٹھی بول آیا ہوں مہربانی کر کے وہ انگوٹھی تلاش کر کے مجھے بجوا دو کیونکہ وہ انگوٹھی مجھے بے حد عزیز ہے حلاقوں خان مسلمانوں کے سلطان کی اس جرت اور جسارت پر ششدر رہ گیا اور وہ اس کی دلیری سے ایسا مرعوب ہوا کہ اس کی انگوٹھی تلاش کر کے اس کی طرف بجوا دی منگولوں کا جب خبر ہوئی کہ مسلمانوں کا سلطان خود بیس بدل کر ان کے علاقوں میں داخل ہوا تھا تو ان پر سلطان کی ہمت اور شجاعت کی وجہ سے ایک تہشت اور خوف تاری ہو گیا تھا اور وہ سوچنے لگے کہ جس سلطنت کا حکمران اس قدر جری اور جرت مند ہو اس کے لشکریوں کا کیا عالم ہوگا اور ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں گے ان دنوں کیونکہ بحیرہ روم کے ساتھ ساتھ مغرب کے سلیبیوں نے اپنے بڑے بڑے اڈے بنا لیے تھے جہاں سے نکل کر وہ مسلمانوں کے خلاف سلیبی جنگ کی تضا کرتے تھے ان میں زیادہ نامور انتاکیہ کا حاکم بہمین تھا تان ایک مرتبہ ایک نصرانی ظاہر کا بیس بدل کر سلیبیوں کے مقبوضہ علاقوں میں جا داخل ہوا اور کئی ماہ تک ان کے اسکری استحقامات قلوں اور دوسرے کئی مقامات کا جائزہ لیتا رہا وہ تقریباً بائیس ایسے قلعے دیکھنے میں کامیاب ہو گیا جو ان دنوں سلیبیوں کی اسکری قوت کا مرکز تھے اور یہ سارا کام اس نے تن تنہا کیا اور اس کے بعد اس نے ایک عجیب ستم زریفی کی اس نے ایک قاسد اور علچی کا روپ بدلا اور جنگل میں ایک ہرن کا شکار کر کے وہ ہرن لے کر انتاکیہ کے بادشاہ بہمین کے دربار میں حاضر ہوا اور اسے وہ شکار پیش کر کے کہنے لگا آلی جاں مجھے مصر کے سلطان الملک الظاہر نے بیجا ہے پتا چلا ہے کیونکہ آپ شکار کا بہت شوق رکھتے ہیں اور ان دنوں شکار کے قابل نہیں لہٰذا انہوں نے یہ تازہ شکار بطور حدیہ بیجا ہے اسے قبول فرمائیے میرے آقا آپ کے شکر گزار ہوں گے سلطان جب گفتگو کرنے اور شکار بادشاہ انتاکیہ کے حوالے کرنے کے بعد وہاں سے نکل گیا تو چند دن بعد انتاکیہ کے بادشاہ پر کسی نے انکشاف کیا کہ جو شخص تمہارے پاس ہرن کا شکار لے کر آیا تھا وہی مسلمانوں کا سلطان تھا اس انکشاف پر نصرانیوں کے بادشاہ بوہمنٹ پر خوف و لرزہ تاری ہو گیا تھا سلطان رکن الدین بائبرس ناقابل یقین مار کے سر انجام دینے اور این جلوت پر پہلی بار منگولوں کو عبرتناک شکست دے کر مسلمانوں پر اپنی تہشت کا سکہ جمانے والے منگولوں کو سر بزار گھما کر زلط اور رسوائی عطا کر کے مسلمانوں کے قلوب سے منگولوں کے خوف و تہشت کا غلبہ ضائع کرنے والی رکن الدین بائبرس منگولوں کی فتوہات اور مسلمانوں پر مظالم ڈا کر اپنی تہشت کا سکہ جمع کر حکومت کرنے والے حلقو خان کے متعلق کہا کرتے تھے وقت آنے پر ہم ان کو بتا دیں گے کہ اللہ کے لیے لڑنے والے کبھی شکست تسلیم نہیں کیا کرتے اور پھر وقت نے ثابت کیا کہ سلطان رکن الدین بائبرس اپنے کول و قرار کا کس قدر پاسدار تھا کافجود اس کے کہ دیگر نامور اسلامی شخصیات کی طرح طریق سے اس ذہینوں فتین اور دلیر و بیباک ہستی کے نقوش بھی ایک منظم سوچ و سازش کے تحت بڑی سنگ دلی حارت اور ایاری سے منکرہ حد تک مٹا دئیے گئے ہیں لیکن کچھ مدہم نقوش ابھی بھی سلامت ہے ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی پسندیدی کا اظہار کرنے کے لیے ہمارے چینل ہیروز آف اسلام ٹی وی آفیشل کو سبسکرائب کریں پھر حاضر ہوں گے سکن الدین بیبرس پر ایک اور ویڈیو لے کر اب تک ہمیں اجازت دیں اللہ نگے بار